بہت پہلے کی بات ہے مفتی آدم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حضرت دار کو ایسی بات ہوئی کہ اس طرح کا تذکرہ کیا بہت سے قرآن پڑھنے والے جس پر قرآن لانت کرتا ہے تو مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قرآن تو ان پر لانت کرتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے ہیں کرتے ہیں غلطیاں لیکن آج کل تو جس طرح قرآن پڑھتے ہیں اس کی تو وعیدیں بہت سخت چلی جائیں گی کہ کفریات بکتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو کفریات بکتے ہیں اب بول آپ یہ کیسے کفریات بکتے ہیں یعنی کہ معنی بلکل بدل دیتے ہیں اب وہ ایک کفریات بکنا اپنی جگہ پر ہے وہ مرتد ہو جانا یہ ایک الگ میٹر ہے کیونکہ معنی پتا نہیں ہے سیکھتے نہیں ہیں تو کئی آیتیں اس طرح پڑھتے ہیں لوگ کہ واقعی وہ کفر بن جاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد منے خوبی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لئے تمام خوبیاں ہیں اور اگر حمد کے جگہ حمد پڑھے حمد اب الحمدو کر کے وہ پڑھے گا معذللہ تو معنی بلکل خوفناک ہو جائیں گے مردہ برائیاں مردار تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہو جائے گی کہ وہ الحمدللہ کہا تو معذلللہ یہ کہ سارے مردے یہ سب اللہ کے لئے خوبیاں کے جگہ ادھر کو معنی بلکل فاسد ہو گئے نماز بھی الحمدو کہے گا تو ٹوٹ جائے گی نماز نہیں ہوگی اس لئے قل ہو اللہ احد کہہ دو اللہ ایک ہے اے معبوب تم فرما دو اللہ ایک ہے اور وہ پڑھے گا وہ قل پڑھے گا قل بھی نہیں پڑھے گا قل مانے کہہ دو قل چھوٹی ڈنڈی والی کاف سے قل مانے کھا لو کھا قل قل کہے بول تو قل پڑھے گا پھر وہ نہ کھا پھر ہو اللہ ہو یہ تھوڑا آسان ہے اس میں مقارج کی شاہد کم ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جو نہیں سیکھتے ان کو بھی چل جاتا ہے پھر احد کی جگہ احد پڑھتے ہیں احد احد مانے بزدل احد تو کہہ دو اللہ ایک ہے اب کہہ دو اللہ نعوذ باللہ معنی سمجھ کر کوئی پڑھے گا احد تو کافر ہو جائے گا اللہ کو بزدل کہہ رہا ہے تو اب یہ ساری رات لگا بھی وقت اس کو ملے گا کیا ملنا تو کچھ بھی نہیں ہے جبکہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے ہم بولتے ہیں فرض علوم میں آؤ بولتا ہم کو ٹیم نہیں ہے اب یہ قیامت کے دن اگر یہ جواب چل جائے گا آپ کو لگتا ہے تو دیکھ لیں نظر چلتا ہے کہ نجاتے یا اللہ ہم کو ٹیم نہیں ملتا ہے نہیں قرآن سیکھنے کو ٹیم نہیں ملا دو دو گھنٹے ڈرامے فلمیں دیکھنے تین تین گھنٹے گپے مارنے کے لئے ہوتیلنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹیم تھا یا اللہ تیرا قرآن پڑھنے کے لئے اوہ تک دائی داندائے تیری سوڑی سوڑی مرشد دا بیدار بڑا سوڑا